لو جی پاکستان دوسرا ٹیسٹ میچ بھی ہار چکا ہے جیتنے کے اتنا قریب پہنچ کے پاکستان نے خود ہی میچ جو ہے اپنے ہاتھ سے گرایا تھا آپ کو یاد ہو عبداللہ شفیق نے جب مچل مارچ کا وہ کیچ چھوڑا تھا تو اسٹریلیا نہایتی پریشر میں تھی اس وقت لیکن اس کے بعد مچل مارچ نے جو 96 رنز بنا دیئے تھے اس کے بعد اسٹریلیا ایک ایسا ٹارگٹ دینے میں کامیاب ہو گیا جو پاکستان کے لئے بہت مشکل بن گیا اس کے بعد جب پاکستان کی بیٹنگ آئی تو عبداللہ شفیق اور امام الحق دونوں ہی پھر سے فیل ہو گئے لیکن شان مسود نے آکے 71 پر 60 رنز کیے بابر آزب نے بھی 41 رنز کر دیئے اس کے بعد پاکستان کے پھر آؤٹ ہونا شروع ہو گئے محمد رزوان جو تھے وہ 60-35 رنز کے اوپر کھیل رہے تھے کہ ان کا ایک کنٹروورشل آؤٹ ہو گیا بہت جو تھی ان کے رسٹ بینڈ سے لگے گئی تھی لیکن تھرڈ امپائن نے اسے آؤٹ دے دیا جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ یہ میچ ہار گیا کیونکہ اس کے بعد تیل جو تھی وہ بہت ہی جلدی سے آؤٹ ہو گیا اور پاکستان پھر سے ایک ٹیسٹ میں جیتنے کے قریب پہنچ کے ہار چکا ہے